اسلام علیکم میں ہوں تیمور and you are watching my youtube channel دیسی منڈا تیمور دوستو میں ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے آج بھی بہت انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آؤں اور آج کی ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجئے گا کیونکہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے کینیڈا مو ہو سکتے ہیں اور آپ کس طرح سے کینیڈا میں رہائش اکتیار کر سکتے ہیں نہ کہ آپ اپنی آپ کو کینیڈا میں رہائش اکتیار کروا سکتے ہو بلکہ آپ اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو بھی کینیڈا لے کے جا سکتے ہو میں ہوں تیمور اور میں لندن میں رہ رہا ہوں تقریباً چودہ سال سے اور میں بہت زیادہ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں جو یوکے میں آتے ہیں ایزا سٹوڈنٹ آتے ہیں جو لوگ یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں ورک پرمیٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں یونیورسٹی سے ریلیٹی کالیج سے ریلیٹی اور جہاں تک ہو سکے میں ان کی مدد کرتا ہوں میں کوئی امیگریشن سولیسٹر نہیں ہوں کانسلٹن نہیں ہوں میں ایک ایڈوکیشنل کانسلٹن ہوں جو یونیورسٹیز اور کالیجز کے ساتھ کام کرتا ہوں اور سٹوڈنٹ کی ہیلپ کرتا ہوں تو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں تک میری ویڈیو پہنچ جائے جن کی ایکسیس نہیں ہوتی ویب سائٹ پر یا سوشل میڈیا پر جو بہت کام ایکٹیو ہوتی ہیں یا وہ لوگ جن کو انگلیش کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ اتنے زیادہ انفرمیشن جن کو نہیں پتا ہوتی تو ان تک بھی اگر ویڈیو پہنچ جاتی ہے ان کو بھی ہیلپ ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کے بھی ہیلپ ہو جاتی ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور وہ کسی کو فیس دینے کی وجہ ہے انفرمیشن حاصل کرنے کی وجہ ہے اس طرح سے ویڈیو کے تھوڑ انفرمیشن حاصل کر لیتی ہیں تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتی ہیں اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسا ویزا جو کہ کینیڈا نے انٹریڈیوز کیا ہے ابھی سات نومبر کو یعنی کہ کینیڈا کی گورنمنٹ کیا کہتی ہے کینیڈا کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ ہمارے ملک میں آؤ آپ یہاں پہ آکے کام کرو نہ کہ ہم آپ کو رہنے کے لیے اپنا جگہ دیں گے اپنا ملک دیں گے ہم آپ کو گھر بھی دیں گے جوب بھی دیں گے آپ کو جوب سکیورٹی بھی دیں گے پیسے بھی دیں گے اور بھی اس میں بہت زیادہ فسیلٹیز دیں گے اور اس میں آپ اپنی فیملیز کو اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ کینیڈا لے کے آ سکتی ہو جی ہاں اس ویزے کا نام ہے نیو برنسوک کرٹیکل پائلٹ پروگرام یہ وہ پروگرام ہے جس کے تحت آپ کینیڈا میں آ سکتی ہو اس کے بارے میں میں آپ آگے جا کے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی اور آپ نے اپلائی کیس طرح سے کرنا ہے اور اپلائی کرنا بہت ہی حسان ہے کوئی بندہ جو کم بھی پڑا لکھا ہوگا جس کو اتنی انفرمیشن نہیں بھی آتی ہے اتنی انفرمیشن نہیں پتا باہر کے ملکوں کے بارے میں وہ بھی اس ویزے کے بارے میں اپلائی کر سکتا ہے اور باقی اگر آپ بھی اپنے طریقے پر سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی کینیڈا کی ویب سائٹ پر جو میں اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پر جا کے سرچ کر سکتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ اپنی سکرین پر بھی یہاں پر شو کر دوں اس کمپنی کے بارے میں اس سکیم کے بارے میں تاکہ آپ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بھی پتا چلتا رہے سب سے پہلے تو کینیڈا کی اس سکیم کا نام ہے نیو برنزوک کرٹیکل پائلٹ سکیم یعنی کہ اس کے تحت آپ کینیڈا میں آ سکتی ہو اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں نہ تو کوئی آپ کو کسی قسم کی بھی آئیس چاہیے ہوگی نہ کوئی انگلیش کی ریکوائرمنٹ ہوگی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کینیڈا میں یا آسٹریلیا میں یا انگلینڈ میں دوسرے ملکوں میں موو ہونے کے لیے آپ کو انگلیش کی لمبی چوری ریکوائرمنٹ چاہیے ہوتی تھی اس کے لیے آپ کو کوئی بھی انگلیش کی ریکوائرمنٹ نہیں چاہیے یہ پوائنٹ آپ کا کلیر ہو گیا باقی دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی فنانشنل سٹیٹمنٹ شو کرنا چاہتے تھے جب آپ کینیڈا کے لیے یا امریکہ کے لیے انگلینڈ کے لیے اسٹریلیا کے لیے اپلائے کرتے تھے تو آپ کو لمبی چوری بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی تھی اور اس کے لیے آپ کو کوئی بھی بینک سٹیٹمنٹ بھی چاہیے نہیں ہوگی آپ کو اپنے کوئی بھی فنڈز شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی آپ کا بہت زیادہ پلس پوائنٹ ہے دو وجہ سے کافی زیادہ لوگ فنانشنل سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی تھی ان کے پاس فنڈز نہیں ہوتی تھے جو وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں شو کر سکیں تو یہ دونوں مسئیبتیں یعنی کہ یہ دونوں مسئلے تو آپ کے حال ہو گئے ہیں تیسرا مسئلہ انہوں نے یہ بولا کہ اگر آپ کینیڈا میں آتی ہو تو آپ کو کینیڈا میں آکے ہم سیٹلمنٹ دیں گے یعنی کہ آپ کو رہنے کے لیے یہاں پر گھر دیں گے آپ کو سیٹل ہونے کے لیے کئی جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو ہم ہی رہائش دیں گے رہنے کے لیے کاموڈیشن دیں گے کافی زیادہ لوگ جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کاموڈیشن اچھے طریقے سے وہ رہنے نہیں پاتے جن کے ویسے وہ فیٹ اپ ہو جاتے ہیں کافی زیادہ لوگ ٹک نہیں پاتے پردیش میں کیونکہ ان کی کاموڈیشن اچھی نہیں ہوتی تو یہ مسئلہ بھی اس کمپنی نے حل کر دی ہے انہوں نے بولا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو رہنے کے لیے گھر دیں گے نہ کہ آپ کو بلکہ آپ کی فیملی جو آپ کے ساتھ آئے گی ان کو بھی رہنے کے لیے گھر دیں گے تو اس طرح سے آپ کو سیٹلمنٹ کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا اب یہ تین مسئلے تھے یہ آپ کے حل ہو گئے ہیں اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ورگ پرمیٹ دیں گے وہ پانچ سال کا دیں گے جب آپ انگلینڈ کے لیے بھی اپلائی کرتے ہو اسٹریلیا یا دوسرے کنٹریز کے لیے اپلائی کرتے ہو وہاں پہ آپ کو ورگ پرمنٹ ملتا ہے دو سال کا اس کے بعد اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے لیکن یہ آپ کو کنٹینیوزلی پانچ سال کا ورگ پرمنٹ دے دیں گے یعنی کہ آپ کو کوئی بھی ایکسٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو ایکسٹینشن کی فکر ہی نہیں ہوگی ایک دفعہ پاگے بس آپ وہاں پہ کام کرو اور اپنی جوپ کو کنٹینیو کرو اور وہاں پہ پانچ سال رہو اپنی فیملی کے ساتھ اس کے علاوہ اور بھی سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری کنٹری میں آتے ہو تو اوویسلی انہوں نے آپ سے کوئی آیٹس نہیں مانگی ہوئی تو انہوں نے یہ کیا کیا ہے انہوں نے آپ کو ٹریننگ دیں گے اون جوپ ٹریننگ جس میں آپ کو انگلیش اور فرنچ کی کلاسز دیں گے یعنی کہ انگلیش اور فرنچ کے بارے میں بتائیں گے اس کے ٹو ہنڈر آورز یہ آپ کے لیں گے یعنی کہ ٹو ہنڈر آورز یہ آپ کو انگلیش اور فرنچ کی ٹریننگ دیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو ایک ایڈوکیشن پروگرام بھی دیں گے فالی زیمپل اگر آپ وہاں پہ جاتی ہے جوب کرنے کے لیے تو آپ جوب کے ساتھ وہاں پہ اپنی سٹڈی بھی کنٹینیو کرنا جاتے ہیں تو یہ آپ کو ایک سپیسیفک پروگرام دیں گے جس کے تحت وہاں پہ آپ اپنی جاکے جوب کے ساتھ سٹڈی بھی کنٹینیو کر سکو گے اور یہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی زیادہ لوگ اس کے لیے اپلائے کر چکے ہیں لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اس ویزے کے نام ہے نیو برنزبک کرٹیکل پائلٹ سکیم یعنی کہ اس میں آپ انہی برنزبک سکیم کے تحت کمپنیز میں کام کر سکو گے جو چھے کمپنی میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کمپنی کے علاوہ کینیڈا میں کوئی بھی اس سکیم کے لیے آپ کو ورک پرمنٹ یا جوب نہیں دے گا صرف وہی سکیم کے تحت آپ کو جوب ملے گی جس میں آپ اپلائی کرو گے اور اس کی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ سکیم کے تحت انٹر ہوگے کینیڈا میں تو آپ کو جوب بھی اس کمپنی میں ہی کنٹینیو کرنی پڑے گی اگر آپ ڈسکنٹینیو کرتے ہو یا جوب چھوڑنے کا فیصلہ کرتے ہو تو یہ آپ کا ویزا بھی کینسل کروا سکتے ہیں اور بھی آپ کے لیے امیگریشن کی پرابلمز کر سکتے ہیں تو ایک دفعہ آپ اس کمپنی میں جوب کے لیے آگے تو آپ کو کنٹینیوزلی اس کمپنی میں ہی جوب کرنی پڑے گی ایز آپ ورک پرمنٹ جو بھی آپ کا کنٹینیوز ہوگا ہاں اگر آپ کا پارڈنر کوئی ورک پرمنٹ کسی اور کمپنی سے اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن آپ اس سکیم کے تحت آپ اپنا ورک پرمنٹ نہیں چینج کر سکتے تو یہ تو ہو گیا آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں اور دوسری چیز ابھی جس میں آتی ہے کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے میں اپنی ڈسکرپشن رسٹ میں کمپنی کے نام بتا دیتا ہوں جہاں پر آپ نے جلے جانا ہے اگر آپ اس کمپنی کی ویب سیٹ پر جائیں گے تمام کمپنیز کی تو وہاں پر آپ جا سکتے ہیں ان کے کیریئر کے پیج پر وہاں پر جا کے آپ ان جابز کو سرچ کر سکتے ہیں کیریئر پر جا کے جو یہ سکیم کے تحت آپ کو جابز دیں گی اگر آپ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہو اگر آپ کرٹیکل سکل ورکر کی لسٹ میں آتی ہو تو آپ بھی ان جابز کے لیے اپلائی کر سکتے ہو اور جابز اپلائی کرنا بہت آسان ہے اس کے لیے کچھ آپ کو چیزیں گور کرنی ہوں گی جو بہت ہی آسان ہے آپ آسانی سے آنکھیں بند کر کے اپلائی کرتے ہوگے نمبر وان تو اس میں یہ آتا ہے کہ آپ کو کورنگ لیٹر بنانا ہے کورنگ لیٹر آپ کو کس طرح سے بنانا ہے کورنگ لیٹر آپ کو بالکل اس طرح سے نہیں بنانا جس طرح سے آپ ہر جاب کے لیے بناتے ہو آپ کو کورنگ لیٹر جو بھی آپ کی جاب ہوگی جس جاب کے لیے آپ انٹرسٹیڈ ہوگے جس کنٹری کے لیے آپ انٹرسٹیڈ ہوگے اس حساب سے ہی آپ کو کورنگ لیٹر بنانا ہوگا یہ نہیں ہے کہ آپ UK میں بھی وہی جابز اپلائی کر رہے ہو کنیڈا میں بھی وہی دے رہے ہو اسٹریلیا میں بھی وہی دے رہے ہو آپ کو اس کے لیے کنیڈا میں جو جوب آپ اپلائی کرنے لگے ہو کنیڈا کی جو جوب کے لیے آپ انٹرسٹیڈ ہو جس جوب کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو جس کمپنی میں اپلائی کرنا چاہتے ہو اس حساب سے ہی آپ کا کنیڈا ہونا چاہیے is that clear i think یہ بہت ہی آسان چیز ہے جو میں نے آپ کو آسان لفظوں میں بتا دی ہے دوسری چیز آتی ہے سی وی سی وی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بہت ہی لمبی سی وی بنا دیتے ہیں تین چار پیجز کی جس کو امپلائیٹ دیکھتا بنی ہے اس کو کورے دار میں پھینک دیتا ہے دست بین میں پھینک دیتا ہے آپ نے سی وی کوشش کرنا ہے دو پیجز سے زیادہ نہ ہو کوشش تو یہ کرنی ہے کہ ایک پیج بھی ہو لیکن اگر وہ دوسرے پیج پر چلے جاتی ہے تو ٹھیک ہے دو پیجز سے زیادہ آپ کی سی وی نہ ہو اور آپ کی سی وی بھی آپ کی جو جوب ہے اس سے ریلیٹیڈ ہی ہونی چاہیے اس میں تو دی پوائنٹ آپ نے بات کی ہو اور جو جوب آپ اپلائی کرنے لگے اس کے بارے میں بھی اس میں ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی کچھ آپ نے بتایا ہوا ہو اس سی وی میں تو یہ دو چیزیں اپلائی کرنے کے بعد جب آپ کمپنی کی ویب سائٹ کھولو گے اس میں آپ کمپنی کی ایمیل بھی ہوگی کمپنی کا فون نمبر بھی ہوگا کمپنی کا جو بھی ہے ادھر ڈیٹا ہوگا آپ تمام چیزیں کمپنی کے نکال سکتے ہیں آپ ان کو ایمیل کر سکتے ہیں ان کو کال بھی کر سکتے ہیں ادھر سے آپ اس جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ اپلائی کر دوگے یہ چیزیں اپلوڈ کرنے کے بعد کبرنگ لیٹر اور اپنا سی وی بنانے کے بعد تو کمپنی کی طرف سے آپ کو ایمیل آجے گی ٹھیک ہے وہ ایمیل میں آپ سے یا تو سپورٹنگ ڈاکومنٹ انہوں نے مانگے ہوں گے پاسپورٹ بغیرہ اور جو اور دو چیزیں انہوں نے آپ سے مانگنی ہوں گے آپ کے ڈگری سے ریلیٹر وہ آپ کو بولیں گے کہ ہمیں بائی ایمیل سینڈ کر دیں وہ پی ڈی ایف کی فائل میں آپ ان کو سینڈ کر سکتے ہو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بائی پوسٹ بہت ہی اب کم ہو گیا کہ بائی پوسٹ آپ چیزیں سینڈ کرو کیونکہ آئی تینک کہ پوری دنیا میں اب آن لائن ہی زیادہ کام ہو گیا اس کے لیے آپ کو ایک چیز میں آپ کو بتانا بول گیا آپ کا انٹرویو کال بھی آئے گی اب مایکروسوفٹ ٹیم پہ آجے گی یا زوم میٹنگ پہ آپ کو کال آجے گی آپ ان سے فیس ٹو فیس آپ ان سے بات بھی کر سکو گے اور ان کے سوالوں کے جواب بھی دے سکو گے اور پھر آپ ان کو سب میٹ کر دو گے اپنے ڈاکومنٹ تو یہ بہت ہی آسان پروسیجر ہے اس میں ہر کوئی اپلائی کر سکتا ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ بھی کینیڈا کے لیے اپلائی کریں اگر آپ اپنی فیملیز کے ساتھ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں پہلے جا کر دیکھیں اگر آپ کو وہاں پہ جوپ پسند آتی ہے اچھا لگتا ہے تو آپ اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں اور یہ جو برنسوک کے کرٹیکل سکیم ہے اس کو پانچ سال تک یہ چلتی جاتی ہے اور میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے کہ یہ ختم ہوئی ہو یہ پانچ سال کے بعد یہ آپ کو جو ویزا ہوتا ہے وہ آپ کو پی آر مل جاتی ہے کینیڈا کی آئی ہو کہ آج کی میری یہ سمپل ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں نے بہت ہی آسان لفظوں میں بہت ہی آہستہ بول کر آپ کو سمجھایا کیونکہ میں یوزیلی تیز تیز بولتا ہوں کافی تیز بہت ہوں کافی تیز بہت ہوں میری ویڈیو بھی نہیں سمجھ پاتے کافی تیز بہت ہوں مجھے کہتے ہیں کہ بھائی تم تیز بہت بولتے تو آج کی ویڈیو میں میں نے بہت یہ آرام سے بولا ہے تاکہ ہر بندے کو اس ویڈیو کی سمجھ آسکے اور وہ اپلائی کر سکے جو پانچ چھے کمپنیز ہیں وہ بھی میں ایتر شو کر دیتا ہوں اور اپنی ڈسکرپچن میں بھی شو کر دیتا ہوں آپ ابھی چاہیے گا اپلائی کیجئے گا اور سب سے پہلے دیکھئے کیا آپ اس کریٹیکل ورکر لسٹ میں آپ کی جو کیٹیگری یا آپ کا ایکسپیرینس آپ کی کوالیفکیشن بھی کونسیڈر ہوتی ہے کہ نہیں اگر کونسیڈر ہوتی ہے تو آپ بھی اپلائی کیجئے گا اور اپنی فیملی کو بھی کینیڈا ضرور لے کے جائے گا بیسٹ آف لک آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبارہ مت بولیے گا کیونکہ بیل آئیکن کو اگر آپ دوبائیں گے تو آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہے گی نیکس ویڈیو تک کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ